ایڈلائنز آپ جان چکے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کی منظوری دے دی ہے صدر مملکت کا تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد ہوا الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مائے کے دوران پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کے لیے تاریخ تجویز کی تھی الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحاً اتوار کے روز کرانے کی بھی تجویز دی تھی الیکشن کمیشن کی تجویز کے بعد صدر مملکت نے 30 اپریل پنجاب میں انتخابات کی منظوری کا اعلان کر دیا اسی حوالے سے مسیح تفصیل آجوانے کے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر بتائی گا جوابی خط میں کیا کچھ درج کیا گیا ہے جی بالکل پنجاب اسمبلی کے جو عام انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف علوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ان کو خط ملاتا اس کی منظوری دے دی ہے اور پنجاب اسمبلی کے جو عام انتخابات ہوں گے وہ 30 اپریل بروز اتوار ہوں گے اور صدر پاکستان کے منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صوبے کے اندر جو ہے وہ انتخابی شیڈوی جاری کرے گا جس کے بعد انتخاب جو نومینیشن پیپرز وغیرہ ہیں وہ جمع ہونے کا سلسکہ شروع ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج 30 اپریل تا 7 مائی کے دنان پجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کے لیے خط لکھا تھا جس کی صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے ٹھیک فہیم ساتھی موجود رہی گا ادھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں پریزیڈنٹ نائکیٹونیو سینئر انکپرسن محمد مالک صاحب مالک صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے مالک صاحب یہ تو بات نوے دن سے آگے چلی گئی ہے اس منظوری کے بعد آپ پولٹیکل کیاوس کے خاتمے کیوں مید کرتے ہیں یا بھی سمجھتے ہیں کہ کسی طرف سے روڑے اٹکائے جائیں گے نہیں وہ نوے دن کا قیشت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آئین کا آرچکل ہے جو اس چیز کو لیگلائز کرتا ہے کہ کوئی بھی لیگل کام کسی مدد کے بعد بھی ہو تو صرف اس بیسس تو بھی لیگل نہیں ہوگا اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو پوائنٹ آٹ کیا تھا اور وہ کوئی تنا بڑا کیسس کوئی بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے تو اب بات آگئی ہے الیکشن ہونے کی یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہو گئی ہے کہ پھرس گئی ہے گوپنٹ پارٹی پھرس گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے جو کہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ یقیناً نظر آ رہا ہے کہ وہ حاصلے ہاں نے کی فضا بنی دیا عمران خان پوپوزیشن میں بہت ایکٹیو ہیں بہت پوپلاریٹی میں نے مجھے پیویٹ کی بھی ہے مہنگائی ابھی اور بھی سخت ہو رہا ہے دیکھیں جب آج اف لیول ایجرمنٹ ہوگا تو ابھی تو پری ریکوزٹس آپ نے پورے کیے ہیں بہت ساری شرائط آپ نے پوری ایڈوانس میں کی ہیں ابھی کچھ اور شرائط بھی پوری ہوں یہ جو انٹرسٹیٹ کلونیس پر فیصد پر گیا ہے یہ ہماری طلاع یہ ہے بھی کسی سفر پر جا سکتا ہے ایک دو پورسن ابھی اور بھی جائے گا ابھی باقی کی جوہر دینکی ہوگی سلیکشن ہونا ہے اپل میں جو فیشنے لیے ہیں ابھی مہینہ ڈیر پہلے مہنگائی کے ان کا ایفیک آپ دیکھیں گا رمضان میں بہت زیادہ ہو جائے اور رمضان میں ویسی مہنگائی ہوتی ہے ادلا کے نام پر جتنی دوٹیاں مشتی اس ملک میں بات کرتا گئی اور مشتی نہیں اور ہر پی بلیک کر رہا ہوتا تو وہ تو جب نومل حالات تھے تو آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان میں مہنگائی پیسی بڑھ جاتی اب مہنگائی در مہنگائی اوپر سے رمضان تو مارچ صاحب کا رمضان میں گوزر گیا تو اب آگر پلیکشن میں جائیں گے اگر ایسل میں تو انتہا پہ ہوگی مہنگائی اور یہ تمام ملک صاحب اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی اتحادی جمعات ہیں ان کو زوم تو یہی ہے کہ ہم انتخابات سے پہلے کچھ حالات بہتر کر لیں گے کیا آپ یہ زوم ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں کنسنسس دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں کچھ نہیں یہ اکٹوبر تک بھی اگلے جنرل الیکشن تک بھی کچھ نہیں ہوگی اگلے دو سال نہیں کچھ چیزیں بہتر ہونی اپسولیلی ایمپوسیبل ہے ابھی تو آپ دیکھئے گا جب یہ فنانشلی ایک جوٹ ختم ہوگا آپ کو اگلا فرنانشل دے شروع ہوگا آپ کو تو جانا پڑے گا ابھی اللہ رہم پہلے سخت وقت آ رہے ہیں ان کے پاس ایک کی آپشن ہے کہ ابھی بھی کوئی اور سیٹویشن کریٹ کر کے گرامہ کر کے یہ دیٹ تو آگئی ہے لیکن ابھی اور تیس اپریل میں بڑے دن ہے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی بھرکتیں ہوگی گن پڑے گا اتنے آرام سے گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہے گی نہ جانے پہ تیار ہوگی ابھی انہوں نے اگر اس وقت دیکھئے گر اس وقت وہ الیکشن گمیشن نہ یہ کرتا اور ایک دم وہ صدر سے مشاورت نہ کرتا تو ایک دم سپریم کورٹ انوال ہو جائے ابھی آج ہم مارچ سے پہلے ہفتے میں مارچ کا پورا مہینہ پڑا گیا ہے اور تیس دن آگے باست اپریل کے پڑے آئی ٹھنگ گند مارنے کے لیے یا دیسپرٹ چیز کرنے کے لیے یہ ابھی کافی دن ہیں میرا جی شعال کہ گورنن مالک صاحب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی نو کوئی وجہ بنانی چاہیے تو پولیٹیکل نیریٹیو وہ جو بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ آڈیو لیکس کی آپ مزید اس کی قسطیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی آئیں گی اور اسی کوئی نیریٹیو بنایا جائے گی یہ نیریٹیو نہیں بنے گا اس طرح نیریٹیو خدا نہ خواستہ یا لائن آرڈر کا بن سکتا ہے یا فنانشل کا بن سکتا ہے یہ صرف یہ دو نیریٹیو ہیں جو نیریٹیو کی گیم ہی نکل گئی یہ اب ہے جو بہانے کہ آپ کس طرح گورنمنٹ جفائے کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو تو وہ یہ ایکسٹیم خدا نہ خواستہ کے لائن آرڈر کے واقعات ہو جائیں یا فنانشل کا لائے جہاں آپ کہے ٹھیک ہے جی ہم نے تو اب ڈیٹ ریسٹرکسرنگ میں جانا ہے جس ڈیٹ ریسٹرکسرنگ کو یہ نہیں مانتے تھے دو دن پہلے تھا نہ فنانشل اس طرح نہ یہ حکومت والے یقین مانے کہ میں آئی وڈ آئی وڈ نوٹ بی شاک کہ تیشتروں سے پہلے یہ آئی ایم ایف کو ریکویش کر دیں گے جی ہم نے ڈیٹ ریسٹرکسرنگ میں جانا ہے جو ڈیٹ ریسٹرکسرن آئی وڈیٹ ریسٹرکسرنگ دیفولٹ ہوگا ابھی میں اس چیز پہ اتنا مجھے تسلی نہیں ہے کہ ایک دم سب اچھا ہو گیا ہے پہلے یہ کل تک یہ جلائیے تھی آج ریپورٹ نے کہہ دیا ہے سب سمودھ بھی الیکشن تیش سے پہل کو ہو جائیں گے ابھی اور تیش سے پہل میں بہت دن ہے گن مارنے کے اور میرا خیال ہے کہ گن مارے کی کیونکہ یہ الیکشن میں جانا فورڈ نہیں کرتی مالک صاحب اگر فرض کر لیا جائے مفروضات پر بات کر لیتا ہے فرض کر لیں کہ یہ حکومت الیکشن میں جانے کی تیاری کر لیتی ہے جانے کی حامی بھر لیتی ہے لیکن اس حامی بھرنے کے پیچھے ان کے پاس بنیادی نظریات کیا ہوں گے جو عوام کو بیچے جا سکتا ہے لیکن یہ تو وہی بیچیں گے جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی طبائی کی ذمہ داری عمران خان کی گورنمنٹ کی ہے ان کی پالیسیز تھیں انہوں نے مش وینش کیا ان لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کر کے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کو سپنڈ کر کے توڑا جس کی طرح سے آئی ایم ایف کو بہت زیادہ وہ ہو گیا بے یقینی ہوگی بجت مادی ہوگی اور ہم نے آکے سارا گن ساتھ کیا ان میں سے کئی باتیں ٹھیک بھی ہیں اور بہت سی باتیں غلط بھی ہیں لیکن جو انہوں نے آکے گن با رہا ہے خاص طور پر سپٹیمبر پچھلے دوزار بائیس سے لے کے اب تک مفتا نے آکے کچھ پیشنے ٹھیک کی ایک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا تھا چاہے وہ گوگالیے پارڈی تھی پٹول مہنگا ہو گیا سب کچھ ہو گیا ایک سینس آف ڈائریکشن تھی چار ساتھ نے آکے دیکھنے لگا جیسے سارے پروسس کو تو یہ بھی اتنی ذمہ دار ہے لیکن دیکھیں ہم آپ اور میں ہم بھی کس کو ہمیں کون نظر آتا ہے ہمیں بھی حکومت وقت نظر آتا ہمارے ملک میں ایک تریڈیشن ہے ہر آنے وال حکومت کسی کی اوپر ازام ڈالتی ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کے ازام میں اگر حقیقت ہو بھی ہم اس سیریسٹی نہیں لیتے اور بات بڑی سیٹ پھل ہے آپ جو مرضی کہیں ہم نے دیکھا جب گورنمنٹ بنی تو پہلا کام کیا ہوا اگر ان کو قوم کی فکر تھی سیمیلٹی کیا ہی تھی الیکشن کروا دیتے اپریل کے اندر ناؤنس کر دیتے گورنمنٹ لیتے پہلے آپ نے نیابلاز سارے پھر اپنے کیسز ٹھیک کیا عمران خان نے ٹھیک ان کو بددام کیا ہوا ہے بیکوز انہوں کو خود پلیٹ نے رکھے اس کو ان کو پڑھائی ہیں چیزیں اس نے کہا آتے ہیں ہم اتنے بورے فکر آلے تنا الیکشن پانچ سال کے منڈیٹ لے کے چیزیں ٹھیک کرتے یہ دعایت ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائیں اپنے آپ کی نیابلاز کو ٹھیک کریں ای وی ایم مشیر کو فارغ کریں اتنی دیر وہ انہوں نے اپنی کیمپین بنا دی اور یہ لوگ فنس کے انہوں نے بھی یہ بھی دو نمبر کام کر رہے تھے اگر یہ صحیح کلین پولیٹیکس ہو رہی ہوتی سمران خان انتہا کی انپاپوریٹی پہ تھے اپریل پہ یہ آکے اگر نائنٹی ڈیز میں الیکشن کے بعد یہ تھی مانے آج یہ ویسی کمپنٹر بیٹھوں کے پانچ سال کی لیکن ان کو زیادہ جان ہوا ہوئی بھی تھی کہ ساروں کے ذاتی فیملیز کے کیسز تھے ان کی پریارٹی اس سے